بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان خطاؤں کا پتلا ہے ہم سے ہر وقت ہر جگہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ ہمیں ماں فرما دیتا ہے تو اسی لئے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اور یہ موقع بھی ہے دستور بھی ہے یہ موضوع ہے کہ ہر وقت عبادت کے لئے اس کی بنا ہے جو سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے میری ماں و بہنوں بیٹیوں دوستوں ساتھیوں بزرگوں اگر چھوٹے چھوٹے نمونے پھولک سے معصوم بچوں آؤ ایک کام کریں بہے مصطفیٰ کو عام کریں جن سے ہو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا احتمام کریں ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں شاہِ بتا دلوں میں رہتے ہیں ان کے دامن کو چھوڑنے والے ہر وقت مشکلوں میں رہتے ہیں اور ذاتِ سیدِ عبراری رہے جب بھی کسی اصول کی تعریف کیجئے اللہ کے رسول کی تعریف ہے یہی بس اللہ کے ہی رسول کی تعریف کیجئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ناد شریف کا پروگرام آپ کے لئے ترتیب دیا ہے اور ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور نادخوان موجود ہیں اور ایک بہت بڑی ہستی کہ صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی تعریف کروائیں گے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے محمد شہباز قمر فریدی صاحب جن کا تعلق پاک پتن شریف صاحب پاکستان سے ہے تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ماشاءاللہ بہت فٹ فٹ لگ رہے ہیں جی ہاں ان کے ساتھ نیکس جو بیٹھے ہیں ان کے دائیں جانے جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب جن کا تعلق کراچی سے اور سب جانتے ہیں ان کو یہ کیا ہستی ہمارے ساتھ آئی ہیں آج ماشاءاللہ ناد کے بہت بڑے پڑھنے والے ہیں آج میں رہ پاس تو الفاظ نہیں ہے اور مجھے اتنی خوشی بھی ہو رہی ہے اور میں تو آنر سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ آج میرے ساتھ یہ موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہمیں ان صاحب ٹھیک ٹاک ملکہ خریہ سے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ملکہ جو دیکھا آپ کو تو بس آنکھیں دیکھتی رہ گئیں آپ لوگوں کو ویسے سنتے رہے ہیں بہت شکریہ ریڈیو پر سنا آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں لیکن آج آپ مارے سامنے دوگ دوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہیں ہمارے جناب محطم صاحبزاد محمد حسان حسیب الرحمن نور نظر قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن سجادہ نشین آستالیہ محمد محمدیہ نقش بندیہ عیدگا شریف پاکستان سن کا تعلق ہے السلام علیکم کیسے ماشاءاللہ بہت خوش باش نظر آ رہے ہیں آج کیسے تشریف لائے آپ یہاں پر کس سلسل میں آئے ہیں آپ ماشاءاللہ شروع سے یہ بارمہ سال ہے ماشاءاللہ پیر صاحب حضرت عبید نقیب الرحمن صاحب پالد صاحب ان کے ساتھ یہاں پر تبلیغی دورے کے لئے آتے ہیں مشن تو ایک ہی ہے سب کا بلکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر گلی ہر کوچے ہر محلے ہر گھر میں یہ ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں تھوڑی سی عمر اور آپ نے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ یہ بہت بہت شادت کی بات ہے اللہ اور اس کے ابھی والے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر والے صاحب کا سایہ آپ کے سر پر ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ظاہر ہے کہ ہاں جی ابھی آگے چل کے میں آپ کو ہستیوں کا سارا بتاؤں گا جن ہستیوں کا سایہ سب کا دے شک ضرور بتائیے گا کیونکہ ہمارے ناظرین میں جو ہیں انتظار کر رہے ہیں آپ کو بہت بے دردی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بھی پروگرام میں کب آپ لوگ آئیں ہم بھی انتظار کرتے رہے ہیں بھی ساڑھے چار بجے کے بیٹے میں آپ لوگوں کا انتظار کرنے کے لئے خیر اب آپ بھی بتائیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ ساتھی ہیں سب الحمدللہ ہم تو مجرموں کے استقبال کے لئے پہلے ہی آئے جی تو الحمدللہ پینکبور ایمان اللہ تعالیٰ حضرت کی عبر برکت عطا فرمائے حضرت صاحب اپنے شہزادے کے ساتھ یہاں جلوگر ہیں تشریف فرما ہیں اور ماشاءاللہ یہ تو سارا خانقہ آلیہ محمدیہ نقشبہ دیئے بزرگوں سے سلسلہ چلا آرہا ہے دینی تعلیم و تربیت اور سلسلے کی تربیج پھر سلسلہ آلیہ نقشبہ دیئے جن کا تعلق اور لڑی الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسے جاکر بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف بہت شکریف اسے پہلے کئی مرتبہ حاضری کی ساتھ تحصیل ہو چکی جن کا ناکھانی کیسے سے لگے آج الحمدللہ سابتہ سابتہ بہت شکریف بہت شکریف بہت بڑی آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کے آپ نے کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں آپ پاکستان اندھم آپ نقشہ امر آپ پاکستان کو لے کر آئے ہیں آپ دونوں ہی ماشاءاللہ ہمارے آپ لوگوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا یعنی کہ آپ ہمارے پاکستان کا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سہد دے سہد دے لندگی عطا فرمائے کیونکہ آپ ہمارا سرمایہ ہے پاکستان کا تو اگر آپ کچھ تھوڑا بہت نات میری خائصی ہے حمد باری تعالیٰ سے آگاز ہو بھائی شاہد حمد فریدی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے آشاء بہت اچھے پڑھ لے بہت پیاری پڑھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حمد باری تعالیٰ کے چند آشاء پیش کریں بڑی دیو اجازت ہے بسم اللہ ہمارا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے خدا ہے وہی خدا ہے تلاش کرنا خدا اسے بتوں میں وہ ہے بدل تھی ہوئی رتوں میں ہے جو جو دن کو رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھیں سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں نیتیں بھی جو خانہ ایلا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا کسی کو عزت وقار بخشے کسی کو ذلت کہ خار بخشیں جو سب کے ماتے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی تو آپ سے میں یہ پوچھا چاہوں گا سوحال بیسے تو آپ کو سبھی جانتے ہیں دنیا میں روشن نام کیا پاکستان کا روشن نام کیا آپ نے اپنے ملک کا کیا ہے آپ نے شہر کا کیا ہے